ہریانہ میں آگے آنے والے وقت میں دھول بھری آندیاں چل سکتی ہیں جس کے کارن واتا ورن میں پسچن وکشوب کے کارن ڈسٹر بینس ہو سکتی ہے اور کچھ سانوں پر بوندہ باندھی بھی ہو سکتی ہے چودری چرن سنگھ کرشی وشوی دالے کے موسم وگیانکوں کے نصار ہریانہ حسار سرسا بھیوانی جن میں دھول بھری آندیاں چل سکتی ہیں ہلکی بوندہ باندھی بھی ہو سکتی ہے اس لئے کسان اپنی کٹائی روک دیں تیز ہواوں کے ساتھ بوندہ باندھی ہو سکتی ہے چودری چرن سنگھ ہریانہ کرشی وشوی دالے کے موسم وگیانک ڈوکٹر راج سنگھ نے بتایا کہ آنے والے وقت میں موسم پریورتن شید رہنے کی سمبھاونا ہے ہریانے کے کچھ حصوں میں دھول بھری آندیاں چل سکتی ہیں انہوں نے بتایا کہ پنچکل اور امبالا کی طرف سے ہلکی بوندہ باندھی ہو سکتی ہے ساتھ ہی انہوں نے کسانوں کو صلحہ دیتے ہوئے کہا کہ کسانوں کو ایک دو دن کے لئے فصلوں کی کٹائی روک دیں کہ کسانوں کو ایک دو دن کے لئے اپنی فصلوں کی کٹائی روک دینی چاہیے کیونکہ آنچی چلنے سے فصل ہوا میں اٹھ سکتی ہے جس سے فصلوں کو نقصان ہو سکتا ہے جہاں تک موسم کی جانکاری کی بات ہے پچھلے دو تین دن سے جو گرمی میں آریانہ اور آس پاس کے علاقوں کے جو لوگ آئی ہوئے تھے ان کے لئے یہ ہے کہ آج رات کو اور کل اور پرسوں صبح تک جو ہے ایک ویسٹرن ڈیسٹرن بینس جس کو پچھلے بھی سوم بولتے ہیں وہ آنے بڑا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج رات کو آنڈی اور کے ساتھ ہاتھ میں چھٹھ پٹھ بندہ بندی بھی ہو سکتی ہے لیکن جہاں تک اس کی پچھلے بھی چھوم کے اس کی بات سکریہ رینے کی بات ہے یہ آریانہ کے جو اتری علاقے ہیں خاص کرپن شکولہ، امبالہ، کندال ان علاقوں میں جو ہے بندہ باندھی بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے جو ویسٹرن آریانہ ہے جس میں پہ اپنا حسار، سرسا بیوانی اور روس میں تھوڑا ہاندھی کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت کوئی بندہ باندھی آنے کی سنبھاؤ نہ رہ سکتی ہے جہاں تک کسان بھائیوں کی بات تک کسان بھائیوں کے لیے تو یہی صلاح ہے کہ وہ اپنا ایک دو دن کے لیے اگر ان کی فیصل اگر کٹھائی کے لیے رہ سکتی ہے تو روک لے کیونکہ تیج ہوا آ سکتی ہیں تیج ہوا کے ساتھ تھوڑی بہت بندہ باندھی بھی آنے کی سنبھاؤ نہ ہو سکتی ہے تو میں یہ صلاح دوں گا کہ وہ اپنے ایک دو دن کے لیے اپنی کٹھائی روک لے اور جہاں تک منڈی میں جانے کی بات ہے وہ بھی اگر ایک دو دن کے لیے روک لیں گے ستی خبر کے لیے ہیسار سہی وینو سینی کی رپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں ستی خبر دبائیے یہ سبسکرائب کا بٹن اور پائیے دیش پردیش کی ہر خبر